پرمپرہ کو آگے بڑھانے کا سنکلپ ہے ہمارا کیونکہ آپ کی امید پر ٹکا ہے پریوار ہمارا امر بھارتی ایک امید جذبہ بلند حوصلوں کا جذبہ بھارت کے نرمان کا نرستار ایکسپوز انڈیا کے اس بولٹن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں شالنی موریا تو چلی شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ آئیے نظر ڈالتے ہیں جمہو کشمیر پر جمہو کشمیر کے پی ڈی پی ودھائے کے جاز میر کے ایک بیان پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے اور یہ بیوار تب کھڑا ہوا جب جاز میر نے کشمیر میں مارے گئے آتنگوادیوں کو بھائی اور شہید بتایا جس کے بعد یہ معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے دیکھتے ہیں پورا معاملہ جمہو کشمیر کے پی ڈی پی ودھائے کے جاز احمد میر نے کشمیر کے مدے پر بیوارتیت بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ کیندر نے جو وارتاکار نیوپت کیے ہیں انہیں کشمیر میں الگاو وادیوں اور آتنگکیوں سے بھی بات کنی چاہیے آتنگوادی بھی ہمارے ریاست کے رہنے والے ہیں جو مر رہے ہیں وہ ہمارے بچے ہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارا کلیکٹیوٹی فیلیر ہے انہوں نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا ہم نے دو سو کو مارا ہے اور دو سو مریں گے آخر کہیں تو اسے روکنا پڑے گا مرکزی سرکار نے انٹرلوٹیوٹر یا سپیشل ایرپریزنیٹو بھیجا ہے اس کو سب سے بات کرنے چاہیے انکلوڈنگ خوریت اور ملٹنڈ سے بھی کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ گلریفائی کر رہے ہیں جو ملٹنز جو مر رہے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ ملٹنڈز جو ہے وہ کہاں کے رہنے والے ہیں وہ ریاست جمہو کشمیر کے رہنے والے ہیں وہ ہمارے اپنے بچے ہیں ان کا مرنا کسی بھی لحاظ سے ہمیں خوشی نہیں منانی چاہیے مجھے لگتا ہے یہ ہمارا کلیکٹو فیلیر ہے میرا یہ ماننا ہے کہ کب تک ایسا چلے گا اب دیکھئے ہم نے دو سو کو مار گرہ اور دو سو چلے گئے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہیں نہ کہیں تو اس کو تھمنا ہوگا اجاز میر کے اس بیان پر کیندری منتری مختار ابباس نقوی نے کہا کہ یہ جمہو کشمیر کی ترقی کے دشمن کسی کے بھائی کیسے ہو سکتے ہیں بیجی پی نیتا جفر اسلام نے کہا کہ اس طرح کے بیان جو دیتے ہیں ان لوگوں پر ترہ ساتا ہے کہ یہ سرکھیاں بٹورنے کے لیے کسی بھی ترہ کا بیتو کا بیان دے سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے جمہو کشمیر ویدھان سبھا میں وہ دوار کو جم کر ہنگامہ ہوا تھا جب پولیس فائرنگ میں ایک اس تھانی یوک کی گولی لگنے سے موت ہو گئی تھی جس سے ودایک ناراض نظر آئے اس انگامے کے بیچ مکہ منتری محبوبہ مفتی نے صاف کیا کہ اگر کشمیر کو کچھ حاصل ہو سکتا ہے تو اسی ملک سے ہو سکتا ہے بیرو ریپورٹ ایکسپوز انڈیا بڑی خبر دلی سے آ رہی ہے جہاں آرمی ڈے کے ریہرسل کے دوران بڑا حادثہ ہونے سے بال بال بچ گیا جہاں ہیلکاپٹر سے رسی کے سہارے جوانوں کے اترنے کے دوران یہ باق کیا ہوا اس گھٹنا میں تین جوانوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے آرمی ڈے ریہرسل کے دوران بڑا حادثہ ہونے سے بال بال بچ گیا جوانوں کے ہیلکاپٹر سے رسی کے سہارے کرنے کے دوران یہ باق کیا ہوا گھٹنا میں تین جوانوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے دراصل دیش کی رازتھانی دلی میں اندینوں آرمی ڈے کے علاوہ گرطنطر دیوست کو لے کر سینہ کے تینوں انگ ایک ساتھ اردوسینک بل رہنسل کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ آرمی ڈے پندرہ جنوری کو منائے جاتا ہے جبکہ 26 جنوری کو گرطنطر دیوست کے روپ میں منائے جائے گا سینہ کے جوان ان دنوں سینہ دیوست کے موقع پر ہونے والے پریڈ کے لیے رہنسل کر رہے ہیں اس موقع پر جوان ببیند شیطروں میں اپنے کوشل کا پریچہ دیتے ہیں جس میں ائر ڈراب کو لے کر کیے جا رہے ایک ابھیاس کے دوران یہ حق سا ہوا جانکاری کے مطابق سینہ کے جوان اڑان کے دوران ایڈوانس لائٹ ہیلکوپٹر اے ایل ایچ سے رسی کے سہارے نیچے اترنے کا رہنسل کر رہے تھے اسی دوران رسی کے ٹوٹنے سے تین جوان اچانک زمین پر گل پڑے سینہ نے ایک بیان جاری کر اس گھٹنا میں تین جوانوں کے گھال ہونے کی بات کری اور وہیں یہ بھی بتایا کہ سینہ کے جوان سرکشت ہیں وہیں معاملے کی جانچ شروع کر دی گئی ہے تاکہ گھٹنا کے کارڑوں کا پتا چل سکے بیورو ریپورٹ ایکسپوز انڈیا دیش کی رازدھانی دلی سے سٹے فرید آباد میں ایک نیجی اسپتال میں علاج کے نام پر مانوطہ کو شرمسار کرنے کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے جس میں بخار سے پیڑت گروتی مہیلہ کے ساتھ اس کے گروھ میں پل رہے بچے کی علاج کے دوران موت ہو گئی دیش کی رازدھانی دلی سے سٹے فرید آباد کے ایک نیجی اسپتال میں علاج کے نام پر امانویتا کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے جانکاری کے مطابق بخار سے پیڑت گروتی مہیلہ کو فرید آباد کے ایشین اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا جہاں علاج کے دوران مہیلہ کے ساتھ اسے گرب میں پل رہے بچے کی بھی موت ہو گئی حد تو تب ہو گئی جب اسپتال نے 22 دن کے علاج کا بل 18 لاکھ روپے بتایا اور تتکال چکانے کو کہا پریجنوں کا کہنا ہے کہ علاج کے دوران ڈاکٹر نہ مہیلہ کو بچا سکے اور نہ پیٹ میں پل رہے ساتھ مہینے کے بچے کو انہوں نے بچے کو روکنے کے انجیکشن لگا دیے بچے کے درد پھر بھی بند نہیں ہوئے اس کے بعد انہوں نے بچے کو ہونے کے انجیکشن لگا دیے مجھے نو بجے سے کہتے کہتے انہوں نے رات کے چھ بجا دیے اب تک ہم ساڑھے دس گیاری بارے لاکھ روپے جمعتا تھے کتنے اور مانگ رہے تھے ساڑھے چھلاک روپے اور مانگ لے تھے توٹال اٹھاری لاکھ روپے اور آپ نے جب ایڈمیٹ کر آئی تھی کہ ایوال فیور تھا ان کو ہاں ہسپٹل میں جانے کے بعد پھر درد شروع ہو گیا اور تین دنوں بعد درد بنا تھا اس کو اب ایشین ہسپٹل دوارہ بخار سے پیڑت مہیلا کا 22 دن سے علاج کے دوران 18 لاکھ روپے سے بھی زیادہ کا بل مکتان کے مدے پر اب پریجن اسپتال کے خلاف جانچ کی مانگ کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ فرید آباد کے گام نچولی کے رہنے والے سیتا رام اپنی گروتی بیٹی شویتا کو 13 دسمبر کو بخار ہونے پر ایشین اسپتال میں بھرتی کر آیا تھا پریجنوں کا کہنا ہے کہ اسپتال میں بھرتی کرنے کے دوران تین چار دن کے علاج کے بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ مہیلا کے پیٹ میں بچے کی موت ہو گئی ہے ایسے میں ماں کی جان بچانے کے لیے آپریشن کرنا پڑے گا اس آپریشن کے لیے ڈاکٹروں نے شروع میں ساڑھے تین لاکھ روپے جمع کرانے کو کہا اسپتال کے ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق پریجنوں نے ایسا کیا بھی حالانکہ شویتا اور اس کے پیٹ میں پل رہے بچے کی موت پر اسپتال پرشاسن نے اپنی صفائی دی ہے پیورو ریپورٹ ایکسپوز انڈیا اب بات اتر پردیش کی جہاں گاؤں میں ہو رہی پیجل کی سمسیا کو جل سے جل دور کرنے کے لیے رازدھانی لکھنو میں مہتپون ویڈیو کانفرنسنگ کا آئیوجن کیا گیا جس سے آنے والے دینوں میں پردیش میں جل کی سمسیا نہ ہونے پائے اتر پردیش میں لکھنو کے یوجنا بھون میں پیجل کو لے کر مہتپون ویڈیو کانفرنسنگ کا آئیوجن کیا گیا اس ویڈیو کانفرنسنگ میں پورے یوپی کے الگ الگ جیلوں سے سیدھے ویڈیو کانفرنسنگ کے مادھیم سے پیجل سمندھی پریوجناؤں کی چرچہ کی گئی اس کانفرنس کے اجھکشتہ یوپی کے گرام نے دکاس منتری ڈاکٹر مہندر سنگ نے کی جس میں ڈاکٹر مہندر سنگ نے بتایا کہ اتر پردیش میں پیجل کی سمسیاں کو لے کر ویسیس روپ سے بندیل کھنڈ اور ان سے لگے ہوئے جیلوں پر جو ورلڈ بینک کی سکیم چل رہی ہے ان کو سمائے سے پورا کرنے کو لے کر اور جو آگے چلنے والی اسکیمیں ان کی بھی سمائے سے شروعات کرنے کو لے کر میٹنگ اور ویڈیو کانفرنسنگ کی گئی ہے اتر پردیش میں پیجل کو لے کر کے آج ہم لوگوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کیا ہے ویسیس روپ سے بندیل کھنڈ اور بندیل کھنڈ سے لگے ہوئے جو جیلے ہیں ان کو اور اس کے علامہ ورلڈ بینک کی جو اسکیم چلے اسکو سمائے پر پورا کرنا اور جو آگے کاری کا کام ہونے والے ہی یو جناؤں کو ان کو بھی سمائے سے شروعات کرنا اس کے لئے آج کی ویڈیو کانفرنسنگ تھی اس کانفرنس میں گرام ویوکاس منتری کے ساتھ جل نگم ایم ڈی پرموک سچیب گرام ویقاس اور جل نگم کے کئی مکہ ادھیکاری موجود رہے اس مہتپن ویڈیو کانفرنسنگ کا مکھ ادیس پردیس کے گاؤں میں ہو رہی پیجل کی سمسیا کو جل سے دور کرنا ہے جس سے اگامی مہنوں میں پیجل کی سمسیا نہ ہو ویڈیو کانفرنس کے مادیم سے ادھیکاریوں کو ہدایت دی گئی کہ 31 مارچ 2018 تک جن جیلوں میں کاری پورا نہیں ہوگا ان کے خلاف سکت کاروائی کی جائے گی سدن چلنے کے دوران بینر لہرانا یا سی ٹی بجانا یا ایسے کسی بھی پرکار کا ویوہار کرنا سنسدی گریما کے خلاف ہوتا ہے ایسی کسی بھی گھٹنا کو انجام دینے والوں کے خلاف دنڈات مک کاروائی بھی کی جا سکتی ہے یہ باتیں بیدھان سبھات دھیکش حردی ناران ڈکشت نے پریس کانفرنس میں کہی دیکھیں ریپورٹ اتب دیس کے لکنوں میں منگلوار کو بیدھان بھابن کے راجر سیر خوصو تمتا سٹینڈمن ہال میں نئے سال کے افسر پر پرکاروں سے ملاقات کی گئی اور ایک پریس کانفرنس کا ایوجین کی گئی اس میں بیدھان سبھات دھیکش حیدر ناران ڈکشت نے بتایا کہ سدن کے سنچالن کے دوران یوجنابد طریقے سے بینر لہرانا سی ٹی بجانا یا ایسا کسی بھی پرکار کا بیابہار سنسدی گریما کے بیپریت ہوتا ہے آگے ایسا نہ ہو اس بات کو سدسیوں کو سنشت کرنا چاہیے اور اوماننا کرنے پر دنڈ آتما کاریوائیوی سنشت کی جا سکتی ہے بینر لے کر آنا یہ اپراد نہیں ہے بینر لے کر بھیتر جانا سدن کے اس سے مانی مکھونتری جی مانی یوگی یادیت ناجی نے ٹھیک کہا تھا چھوٹا سا اوار چار سو تیم سدسیوں کے ادھیکاروں پر حملہ کر رہا یہ اوچیت نہیں ہے انہوں نے آشا ابیکت کرتے ہوئے کہا بینہ کسی بیویدھان کے سممانے دھنگ سے سنا جائے گا وہیں ہمارے سمباد داتان نے پوچھا کہ پورو بیویدھان سوال سدسیوں دورہ لوگوں کا اپیوک کرنے پر پرتیبند لگایا گیا ہے جسے بیپکش مددہ بنا رہا ہے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ادھیکش نے کہا کہ راجیپال کو ایک بھوتکورو بیویدھان سوال ادھیکش نے بیویدھان سوال کے لوگوں کا پریوک کرنے کی سمبند میں پتر لکھا تھا جس پر راجیپال نے بیویدھان سوال ادھیکش کو پتر بھیجتے ہوئے یہ اپیکشہ کی تھی اس پرکار بیویدھان سوال کے لوگوں کا اپیوک کیا جانا بیدھی سمبت نہیں ہے ادھیکش نے آگے کہا کہ سنسط دورہ پارت ادھنیم جس میں بھوتکور ممنطریوں ججوں سنسط سدسیوں اور ادھیکاریوں کو سرکار کے لوگوں کا پریوک کرنے کے لیے پرتیبند کیا گیا ہے اسی ادھنیم کے تحت سبھی ماننی سدسیوں کو یہ سلاح دی گئی ہے کہ بیویدھان سوال کے لوگوں کا اپیوک نہ کیا جائے لکھنا اسے ایکسپوز انڈیا کے لیے آلک دویدھی کی ریپیوٹ اس بلٹین میں فلحال اتنا ہی بنے رہیے ایکسپوز انڈیا کے ساتھ ہائی گایز اس اس آلیا بھات you are watching ایکسپوز انڈیا keep watching